رمتہ رام جپور پرانی اب تو سن لے رام کہانی اور ہم ان رسی مہرسی سنتوں کو پرم سنت مان کر ان پر سمر پیت ہو چکے اور یہ سوچ چکے ہیں کہ یہ بھگوان کو پرابٹ کر چکے ہیں انہوں ست لوگ چلے گئے ہوں گے کیونکہ ست لوگ ورطمان کے اندر ٹھیکا یہ رادہ سوامی پنٹھ دن دن ستگرو پنٹھ جائے گرو دیو پنٹھ مطرہ والا انہوں نے لے رکھے ہیں کہ ہم ست لوگ بیجیں گے انہوں نے ست لوگ کائنا پتا ان کو ستنام کا پتا نہیں ان کے پوروجن ہے یعنی جس نے یہ کال کا جال پرہرم کیا ہے رادہ سوامی پنٹھ شریف شیو جال جی کو کہتے ہیں ان کا چلایا ہوا یہ پنٹھ ہے اور اس کو یہ اپڑا پرم دنی مکھیا مانتے ہیں سب ہی پنٹھوں والے جتنے سیسے سمبندی تھے اس کی برانچے ہیں کہ وہ ہمارا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے ہمارا پنٹھ چلا ہے اور اس نے ستنام کا نہیں پتا ستنام ست لوگ بھی ستنام سچھنڈ بھی ستنام ست پرس بھی ستنام اور سار سبند بھی ستنام کو کہتے ہیں اور ست سبند بھی ستنام کو اور ستنام بھی ستنام کو یہ ست لوگ جائیں گے اور ان کے منتر پانچو کال کے نام سے موکس ہوگا پرماتمہ کہتے ہیں جیسے یہ ہٹھیوں کرتے ہیں ڈائے گھنٹہ سوہ بیٹھو ڈائے گھنٹہ سیام بیٹھو انہوں نے پنی آتما جو ہے انہوں نے اپنے پیر بھی خراب کر لیے ایک بھگت آتا فرید آباد سائیڈ تھے داڑی سی رکھتا ہے وہ کہہ رہا تھا جی میں اس رہ دا سوامی پند سے جڑ کے چالیس سال میں نے اپنا گھڑے بھی کنڈم کر لیے بھگوان ملے وہ دہی گھنٹے گئے ہیں میں نے چھ چھ گھنٹے بیٹھ کے دیکھ دیا کچھ پرافت نہیں ہوا لیکن میں پربھوتا کی کارن اور مجھے پوچھتے کہ آپ نے تو چالیس برس ہوگے سادنا کرتے ہیں کچھ دیکھا ہوگا کہاں سب کچھ دیکھتا ہے مجھے اردیک کا منہ کھک نہیں تھا میں جھوٹ بولا کرتا تھا اپنی پربھوتا بنائی رکھنے کے لیے کہاں مجھے سب کچھ دیکھتا ہے اوپر کے منڈل دیکھتے ہیں ستنام دکھائی دیتا ہے ستنام کے اندر نے ست لوک میں پھلان اب انہیں ستنام کا پتا نہیں انہوں والا ستنام کا میں نے اب پتا چلا ستنام کیے چیز ہے اور میں مورک بنا رہا تھا وہاں سب کچھ دیکھتیوں کو تو پنی آتمو یہ جو ست لوک کی مہمہ گاتے ہیں ان کو ستنام ست لوک کا پتا نہیں اپرم آتمہ کہتے ہیں کہ کلیوگ میں جیون تھوڑا ہے بھائی کر لے بیگ سمبھار یوگ سادنا بنے نہیں کیول نام آدھار اب جاں سے ستیوگ اندر لاکھوں ورس کی آئیو تھی جیب کی اور پھر تریتہ میں لاٹھ میں دس ہزار ورس کی آئیو رہ جاتی ہے اور دعاپر کے اندر میں ہزار ورس کی آئیو رہ جاتی ہے اور کلیوگ کے لاٹھ میں بیس ورس کی آئیو اس منسکی رہ جائے گی تو لاکھوں ورس بیٹھ کے وہ ہٹھیو کریں جاتے سب کی سمادیات اوپر جاتی تھی سمادی کیا چیز ہے جیسے کل آپ کو دکھایا تھا راتری قسم میں جائے گروہ دیو پانتھ کے مکھیا شریہ تلسیدہ صاحب مطھرہ والے کا انبھاو وہ کہیں بتاتا ہے مجھے راستے میں رام کرسن دکھائی دیئے پھر کہتا ہے مجھے وہاں ان کے کہتے ہیں سین دکھائی دیتے ہیں ورکس ورکسوں میں آدمی اور ورکس ناتھ چاہے ہیں آدمی ان کے لٹک رہے ہیں وکتی لٹک رہے ہیں اور ورکس ناتھ رہے ہیں یہ مورک بنا رہا کال ان کو پھر یہ کہتا ہے سری رام شری کرسن کی جانکی دیکھی نظارہ دیکھا ان کی سواری نکلیم انہا دیکھی سادنا میں پھر انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں ستھ پرس ایک استری کے ساتھ بیٹھا ہوا یوں کال بیٹھا ہے درگا کی ساتھ میں دور سے دکھائی دے دیا اس نے کسی روپ میں اندر بھی اپنی پتنی کے ساتھ سچی کے ساتھ رہتا ہے سورگلوک میں تو اس نے وہ گیان ہے نہیں اسی کو دیکھ یہ پرماتما ہے ستھ پرسے اب کیا ہے کہ جیسے ساتیوگ کے اندر سادک سادنائے کرتے تھے ان کے سوات شریر ہوتے تھے اور مائنڈ سیٹ ہوتا تھا پورو سانسکار اچھے ہوتے تھے کوئی کام نہیں ہوتا تھا ویسے سے جیسے ساتیوگ میں سب ہی حرابرہ ہوتا پورا پرتھوی اور بہت سندر میوا پھل اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سامک ایک گھاس ہوتا ہے جس کے بہت بادرے جیسے دانیاں لگتے ہیں اور اس طرح کے گے ہوں وغیرہ یہ اپنے آپ انگی رہتے ہیں ان کو کاٹو سمیہ آنے پر اور اپنا پچھوڑو اور کھاؤ پھل کھاؤ کام کوئے نہیں لیکن وہ بھگوان کی وقتی اوسیہ کرتے ہیں اب جیسے اب ان کو گیان ہوتا جیسی مہرشی یا پڑو آس پاس سے تو اسی طرح وہ بیٹھ جاتے بیٹھ کر ان کے اندر کوئی نہ کوئی چینل آن ہو جاتا ان کا جیسے ہمارے شریر میں یہ کمل بنے ہیں مول کمل مگنیس جی کا واسہ ہے اس سے اوپر سواد کمل ہے جس کو عدیشتھان چکر بولتے ہیں تو اس میں شہابتری اور برماں جی کا چینل ہے وہ یعنی چینل کیا ہوتے ہیں ٹی وی میں چینل ہوتے ہیں اوریجنل کاریہ کرم تو ان کے کہیں پر بھی وہ لائیو دکھا رہے ہیں تو کہیں اور ہو رہا ہے دیکھ رہا ٹی وی میں اور دیکھتا اسی کو چینل آن ہو جا اس کاریہ کرم کا تو وہ کاریہ کرم ہو رہا ہے کئی اور اور دیکھ رہا ٹی وی میں تو ایسے ہی یہ اوپر نظارے ہو رہے ہیں کئی اور اور دیکھتے ہیں اس شریر کے اندر اور دیکھتے کیوں یہ برمانڈ کے ہی ہیں ست لوگ کے اس میں نہیں دیکھتے کیونکہ انڈ اور پینڈ کے پار سو دیس ہمارا ہے تو یہ کیا کرتے تھے ان کو اندر سمادیست ہو جاتے تھے کوئی چینل اون ہو جاتا ہے ان کی پورو کی بکتی سے اور پھر اس میں وہ دیکھتے وہاں نظار کوئی جیسے ذرنے دیکھ رہے ہیں کوئی سواریاں آ رہی ہے یہ کال ان کو مرخ بنانے کے لیے ایک باجیگری شروع کر دیتا ہے اپنے آتماؤں جیسے سینیما دیکھنے جایا کرتے پہلے فلم دیکھنے اپنے پلے سے پیسے لگاتے اور تین گھنٹے ایسے جاتے جیسے تین منٹ چلی گئی ہوں اور فلم سماپت ہوتے ٹھگے سے رہ جاتے جیسے تور چلنی چیئے تھی تھوڑا سسے میں ہوا ہے اور تین گھنٹے اور تین گھنٹے ہوں بیٹھ کے دکھاؤ بکتی کتی نہیں بیٹھا جا سو بھا ادھر دیکھیں گے سو بھا ادھر وہاں چلیں وہاں چلیں اور تو یہ سمادیست نیو آیا کرتے تھے کالینا مورک بنا رہا تھا اب یہ من جو ہے یہ ٹکنے نہیں دیتا جیب کو اب اس کے وہاں سمادیست ہو کر یہ کئی ورسوں تک بیٹھے رہتے تھے اس کا کارن یہ تھا کہ من کو بہار کی اپیکسیاں اندر کے نظارے بہار سے اچھے دیکھنے لگ جاتے تو یہ ان میں لین ہوتا ادھر پہنچا وہاں چلا وہاں چلا اور کھائیں جا دکھیں اتنے سمیں پورا ہو جائے اس کے جیون کا اور وہ ہٹھیوگ کرنے سے سدھیاں آ جاتی ہیں پرماتمہ کی نام سے جو بھی وقتی کوئی کریا کرتا ہے اس سے اس کے اندر سدھیاں آ جاتی ہیں موکس مارگ نہیں ہے وہ ان سدھیوں کے آدھار سے انہوں نے کسی کو ہانی کر دی کسی کو لاب دے دیا اپنی کمائی نشٹ کر دی اس سے یہ مہرشی پرسید ہو گئے کسی کا بویسے کی باتیں بتا دی کہ تیرا آسا ہوئے گا تو لوگ ان کو پوڑنے لگے اور اس نے کیکلہ توڑ دیا یعنی وہ بتا دیا تیرا چھوڑا مرے گا لڑکا مرے گا وہ پہلے اور چندہ شروع کر دی اور پھر سمادان بتاؤں گے یہ کر دو وہ کر دو اور پھر اس کی مرچو تو ہونی ڈیفنیٹ ہے کیونکہ ان کے پاس وہ مارگ نجشتہ تو اس کی آئیو بڑھ جا تو اس داس کے پاس پر مہتما نے دے رکھی ہے تو پھر وہ لڑکا مر جاتا ہے تو اڑوس پڑوس کے بھی کہتے ہیں بھئی اس مہتما نے تو پہلے بتا جا تیرا لڑکا مرے گا بتا اس نے کیکلہ توڑ دیا لڑکا مرے گا اور اسی سے وہ پرسید ہو گئے بھئی بڑا بہت موشش ہوگی جانتا ہے تو اس کا کوئی لاب سا ان سے تو اب پر مہتما کہتے ہیں کہ تم کسی سے جوتش دکھا کے آنا نام لینے پہلے پھر نہ دکے کھانا نہیں تو نام کھنڈ ہو جائے گا اور وہ کوئی آپ کو ہانی بتا دے کہ آپ کو اس سمیہ میں اتنی ہانی ہوگی یا کوئی ایسا درگھٹنا ہوگی آپ کے پریوار کا صدی سے یا آپ کی کوئی مرتو کا سنیوگ بتاتا ہے تو یہاں اپدیش لو اور سچے دل سے نام کھنڈ بتونے دینا اور پھر دیکھنا ایک بھگت ایسی چنتیت تھا اپدیش لیا اور اس کا جوتشی والا بتاتا تھا دیکھو تیری یہ آئیو کی وہ ریکھا یہاں سے کٹی ہوئی ہے اس آگے کوئی آئیو نہیں ہے اس نے دو تینوں کو دکھا انہوں نے صحیح ایسی بتایا وہ بہت چنتیت اپدیش لیا بھگتی کرتا رہا ڈرکے کیونکہ جس نے موت دکھائی دیتی وہ بھگتی ڈرکے کرتا ہے بھگتی چھوڑ دیتا ہے کچھ دنوں میں کیا دیکھا اس کی ریکھا ہی بڑھ گئی اور پھر وہ گیا ان کے پاس دوبارہ اس کی جو آئیو بتائی تھی اس کے بعد پھر وہ گیا ایسے انہوں نے یہ کہنے کے لیے کہ میں تم جھوٹ بول رہے تھے اس نے جنم پتری بھی بنوا رکھی تھی تب وہ دیکھنے والوں نے دوبارہ کہنے لگا تیرا ہاتھ دکھا اگنام نے دکھا اگر دیاز بکواس کرتے ہو تم جنم پتری ان کا ایک وشیس پروہی تھا اس کے پاس رکھی تھی اس نے پڑھ کر دیکھی کہ کتنی عمر ہوگی تیری کہ میری تیس ورس اور تجھے تو پتیس ورس محمد جانا چاہی تھا تو وہ بھگت بولا ہے تو مرے ہم نہیں مرے تو مرے گا نکم میں راجہ تو بھی نام لے لے کہ اکلاع توڑ دیا تنہیں بتا جیا پتیس سال کی عمر مروں گا تنہیں پاس سمادان تو تھا نہیں تو اس پرکار یہ رسی میں رسی پرسید ہوگے اور یہ کال کا جال ہے آپ سن رہے تھے جکتگرو تتو درشی سنت رامپال جی مہارات جی کے منگل پروجن ادھک جانکاری کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.jakatguru.org سنت رامپال جی مہارات جی کے شب آشیوات سے پوری وشو بھر میں 500 سے بھی زیادہ نام دکھشا کے اندر ہیں جن پر سنت رامپال جی مہارات جی دوارہ آن لائن نشلت نام دکھشا دی جا رہی ہے اپنے نزدیکی نام دکھشا کے اندر کا پتہ کرنے کے لیے سمپرک کریں 8222 880541 8801 980441 980541 980441 980441 108044041 موسیقی